بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورٹس ہمارے پاس جو سیکنڈ لیب ہے اپریٹنگ سسٹم کے اوپر فرس لیب میں ہم نے مائکرو سوفٹ وینڈو ہم نے اپریٹنگ سسٹم کو ڈسکس کیا تھا آج جو ہم اپریٹنگ سسٹم ڈسکس کریں گے سیکنڈ لیب میں وہ ہمارے پاس لینکس ہے ٹھیک ہے لینکس شل کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اپریٹنگ سسٹم کیسا ہے اس کا کیا وارک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو انڈرکشن ہم سی اے لائی کمارز ہم یہاں پہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ایک چوہ پروگرام لکھیں گے سی پلس پلس تھا ٹھیک ہے وہ ہم لینکس انوارمنٹ کے اندر اس کو رن کریں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو سوفٹ ویر ہے آپ کا ریکوائر وہ لینکس ابنٹو ہے ٹھیک ہے یہ اپنے سوفٹ ویر جو ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے اپنے انٹرنیٹ سے ٹھیک ہے ابنٹو ان وی ایم ٹھیک ہے ہمارے پاس ویشوال باکس مانیجر ہے ہم وہاں پہ اس کو سوفٹ ویر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں آپ کو بریف تھوڑا سا بتا دوں ہمارے پاس بسیکلی ویرچوال باکس مانیجر ہمارے پاس کے ہے ویرچوال باکس وریکل کی کیسی اپلیکیشن ہے جو آپ کو الاو کرتی ہے تو رن ان اوپریٹنگ سسٹم انسائیڈ آف یور اوپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہے کہ آپ آپ اوپریٹنگ سسٹم کے اندر ایک اوپریٹنگ سسٹم آپ رن کر سکتے ہو تھو ویرچوال باکس ٹھیک ہے یہ و اوپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہے تو اوپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہے تو میں نے ہمارے پاس اس کو آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہو اپس آئیکن کچھ اس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے انٹرنٹ سے اوریکل وی ایم ویرچوال باکس اور اس کے اندر آپ ابنٹو سوفٹ ویر کریں گے اپنا لینکس کے لئے ٹھیک ہے ابنٹو سوفٹ ویر میں نے میرے پاس یہاں پر سوفٹ ویر میں نے کیا ہوا ہے تو یہاں پر میں سٹارٹ پر کلک کر اس میں اس کو پیٹنگی تر ایم ویرچوال ویرچوال بتاؤنگی رکھوں گی تو میرے پاس یہاں پر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا انٹر فیسو لینکس کا ٹھیک ہے بسیکل لینکس کیا ہے لینکس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں لینکس اس اپریٹنگ سسٹم جس لائک مینڈو اور میک ویرچوال با اینڈروڈ اوپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہے اور انڈروڈ اس پاؤر با لینکس ٹھیک ہے لینکس کے اندر ہمارے پاس چیز ہوتے ہیں جتنے ابھی ڈیٹا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کی فائل کنسیڈر ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اندر آپ کی جو ڈیریکٹریز ہوتی ہیں وہ آپ کی جیسے ہمارے پاس وینڈوز کے اندر مائی کمپیوٹر کے اندر ڈرائیب سی ڈرائیب ڈی ہوتی ہے اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بسی کلی ایجا ڈیریکٹری ٹھیک ہے یہاں پہ فائل کنسیڈر ہوتی ہے اور یہاں پہ اگر میں اس کے نوٹس میں ہمارے پاس جاؤں تو ہمارے پاس یہاں پہ لینکس میں نے آپ کو بتا دیا ہمارے پاس ایک آپرپرٹنگ سسٹم ہے جس کے اندر ہم اپنی کمارڈز جو ہیں وہ رن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر چیس کے اندر کیا ہوتی ہے فائل ہوتی ہے ٹھیک ہے فیڈورا یہاں پہ یوز ہوا ہے میں نے ابنٹو سوفیر ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو آپ بھی ابنٹو ہی کیجئے گا ٹھیک ہے لینکس بیسکس ہمارے پاس کیا ہے لینکس سسٹم آلڈی سی ایل آئی ہے ہمارے پاس ایک شیل ہے ایک جی ایو آئی ہے ٹھیک ہے سی ایل آئی شیل کو ہم یوز کریں کمارڈ لین انٹر فیس شیل کو ہم دیکھیں گے اس کے اندر کام کیا ہوتا ہے شیل بیسکل انٹر فیس ہوتا ہے یونکس ساری یوزر اور آپریٹنگ سسٹم کے درمیان ٹھیک ہے جو انٹریکٹ کرواتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم آئے تو اس کی ڈریکٹریز آ جاتی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ڈریکٹریز بیسکلی کیا ہوتی ہیں ڈریکٹری کیسی فائل کا نام ہے which store the other files name and related information ٹھیک ہے چاہے وہ فائل آرڈنری ہو special ہو یا کوئی ڈریکٹری ہو وہ ہماری ڈریکٹریز کے اندر ہی فائلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے واپس یہاں پر ایک روٹ ڈریکٹری بیسکلی ہوتی ہے تو روٹ ڈریکٹری کیا ہوتی ہے جو بھی چیز آپ کی لینکس کے اندر ہے وہ روٹ ڈریکٹری کے اندر ہو ٹھیک ہے آپ اس کو forward slash آپ اس کو ظاہر کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہی کچھ ڈریکٹریز اس نے بتائی میں ہی ہے ہمیں جیسے کہ ہمارے پاس ہوم ڈریکٹری ہے یوزر ہوم ڈریکٹری پھر بن ہے آپ کی ٹھیک ہے اس کے بین آپ کے پاس کیا بن یوزر بینری فائلز ہمارے پاس ہوتی ہیں تو پھر بوٹ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اوپر بھی کچھ دیمی ہے ٹھیک ہے بوٹ ہمارے پاس کے loader فائلز کے لئے استعمال ہوتا ہے process information مطلب ہی تمام ڈریکٹریز ہیں جو آپ کی ڈیفرنٹ قسم کی فائلز اپنے پاس contain کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ساری ڈریکٹریز کو ایک دفعہ دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس directory commands آ جاتی ہیں ٹھیک ہے directory commands ہم دیکھیں گے ls ہمیں use ہوتا ہے list کے لئے اس کو ہم تھوڑا سا run کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کچھ ہمارے پاس interface ہوتا ہے linux کا linux operating system کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس just like a task bar ہمارے پاس یہاں پہ کچھ software's جو ہیں وہ کچھ چیزیں built in ہوتی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ہمارے پاس جیسے یہ firefox ہے پھر ہمارے پاس یہاں پہ files ہیں files پہ click کریں تو آپ کو یہاں پہ different files جب وہ آپ کو نظر آئیں گی ڈریکٹری جس کو ہم کہہ رہے تھے ہم ڈوس کے اندر یہاں پہ وہ آپ کو files نظر آ جائیں گی ٹھیک یہ ہمارے پاس جیسے آپ دیکھیں جو recent ہے ہمارے پاس home ہے مطلب یہ root directory آپ کی جس نے آپ کا تمام جو files آپ کی contain کی ہیں ٹھیک ہے یہ red جو آپ کو نظر آ رہا ہے button ٹھیک ہے تو یہ red آپ کے پاس کیا ہے basically instance ہے آپ کے پاس ایک file open ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کسی بھی جگہ جا سکتے ہو ڈاؤنلوڈ میں جا کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی اس ٹائم بھی کچھ پہ نہیں پڑا ہوا لیکن آپ کے پاس جتنی بھی obviously directories ہیں آپ کی یہاں پہ files کلاتی ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں ہمارے پاس ubuntu software ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس different software پہ پڑے ہیں آپ یہاں سے اگر download کرنا چاہ رہے ہیں اپنے system کے اندر تو آپ اسے بھی اس کے بعد ہمارے پاس ایک terminal ہوتا ہے جس پہ ہم نے اپنی commands basically لکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو commands ہم کیسے ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں terminal کو open کرنے کے تو میں کر دوں گی یہاں پہ right click اور open terminal اس پہ کلک کروں گی تو بھی میرے پاس terminal open ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ جا کے start میں applications میں جا کے کلک کرتی ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ terminal سرچ کروں گی تو ابھی مجھے terminal مل جائے گا ٹھیک ہے یہ terminal آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کا terminal open ہو جائے گا دو operating system چل رہے ہیں اس لئے تھوڑا سا سلو ہے اچھا جی ہمارے پاس open ہو چکا ہے terminal ٹھیک ہے اب اس terminal کے اندر ہم باقی چیزیں جو ہم اپنی directory اگر دیکھنی ہیں آپ نے اگر current directory دیکھنی ہوتی ہے یہاں پہ تو آپ pwd use کرتے ہو ٹھیک ہے command ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ ہم home directory کے اندر ڈیلا جو ہم آپس directory ہے اس کے اندر ہم اس time پہ ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس almost کچھ جو ہے وہ same ہے ہمارے پاس ہم وہاں پہ بھی ایک اگر ہم نے کوئی directory بنانی ہوتی تھی تو ہم mk ڈی آئی آئی ڈوز کرتے تھے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک directory بن جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے list کرنا ہے تو آپ ls use کرو گے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم ڈی آئی آئر لکھتے تھے یہاں پہ ہم ڈی آئی آئر لکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے جتنے بھی files contain ہوں گی ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے اس directory کے اندر جتنے بھی آپ کے folders جتنے بھی files ہیں وہ آپ کو نظر آجائے گی جو ایک میں نے directory بنائی ہے وہ bit کے نام سے وہ بھی آپ کو یہاں پہ show rmdir اور جو آپ نے directory ڈیلیٹ کرنی ہے میں bit کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس directory exist کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے ہمارے پاس اس time پہ directory exist نہیں کر رہی مطلب وہ file ہمارے پاس جو ہم نے file بنائی تھی یہاں پہ bit وہ ہمارے پاس اس time پہ delete ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو اگر آپ نے کوئی directory دیکھنی ہے تو آپ seed use کرتے ہو کہ current directory اور let's suppose کوئی آپ اس میں دیکھنا چاہ رہے ہو file downloads کی تو آپ یہاں پہ لکھو گے ٹھیک ہے اس time پہ ہم downloads folder کے اندر آ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ کچھ بھی نہیں پڑا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں show ہوا آپ کو ہمارے پاس یہاں پہ downloads کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کو show بھی ہو جائیں گے اگر یہاں پہ آپ نے کوئی file مزید بنانی ہے تو یہاں پہ بھی آپ اپنی مزید کوئی directory بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس سے واپس آنا ہوگا تو پھر آپ cd backslash ٹھیک ہے ہم اپنی جو ہے main directory میں واپس آگئے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ نے screen کو clear کرنا ہو تو آپ کے پاس جو مام پہ use کرتے ہیں دوس کے اندر اور یہاں پہ ہم use کریں گے clear ٹھیک ہے تو آپ کا جو جتنا بھی آپ نے لکھا ہوگا وہ سب آپ کی screen جب وہ clear ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اپنے notes پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ہم نے cd backslash بھی use کر لیا اور mkdr کو بھی دیکھ لیا ٹھیک ہے اس سے ایک اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس gcc compiler آپ کو دیا ہوا تھا start میں آپ کے پاس یہ gcc compiler آپ use کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ پاس linux کے اندر compiler use ہوگا ہم نے اپنا چیک کرنا ہے کہ compiler ہمارے پاس ہے یا نہیں ہم کیا ٹائپ کریں گے gcc version ٹھیک ہے gcc space two hyphens then version ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا جو compiler ubuntu 7.500 ٹھیک ہے وہ something آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا compiler exist کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اس کو build کروانا ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے sudo space apt install build essential ٹھیک ہے وہ آپ سے password مانگے گا تو جو آپ نے password رکھا ہے اپنے بناتے ہوئے code آپ نے ٹھیک ہے تو آپ کا یہاں پہ password آپ enter کر دو گے کچھ میں نے user بناتے ہیں اپنا password رکھا تھا اس کا build کر دیا ٹھیک ہے password آپ نے enter کیا تو password آپ کو show نہیں کرتا تو یہاں پہ آپ کو build کر دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اپنے task کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا تھا ہم نے directories بھی دیکھ لیں کچھ commands اچھا یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے یہ آپ کے پاس کچھ commands بھی لکھی ہوئی ہیں کہ آپ display all the files and subscription including hidden files ٹھیک ہے لگا گا وارم وارم بھی شو کرتا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ls ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں ls-a تو اس نے آپ کو hidden files بھی شو کر دیں اسی طرح میں ls ٹھیک اس نے انٹرٹیل انفرمیشن بھی بتا دی آپ کو اور واپس جو r تھا وہ reverse order کے لیے ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو کر لیتی اس کے علاوہ ہمارے پاس اچھا ایک ہم نے پروگرام لکھنا ہے پروگرام ہم نے لکھنا ہے create a directory ہم نے بنانی ہے lab1 کے نام سے اور پھر اس lab کے اندر ہم نے ایک file create کرنی ہے hello.c کے نام سے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ بناوں گی ایک file mkdir ہمارے پاس file بنتی ہے تو میں ہم lab2 کا worker ہے تو میں lab2 بنا دوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ cd lab2 ٹھیک ہے تو میں lab2 میں آگے ہوں یہاں پہ میں بناوں گی اپنی hello.c کے نام سے file touch اور ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ اب file یہاں تک بن جو گی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس file کے اندر کچھ لکھنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے g edit hello.c ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے آپ کا text editor open ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ جا کے اپنا یہ program type کریں گے ٹھیک ہے آپ نے جس میں hello world آپ نے لکھا ہوئے آپ یہ program آپ یہاں پہ جا کے جگر سے tarp کریں گے میں یہاں پہ پروگرامる ستی ہوں موسیقی ہلو بی آئی ٹی اور یہاں پہ آ جائے گا سمی کولن ٹھیک ہے اور اس پرگرام کو ہم یہاں پہ کر لیں گے سیف ہم یہاں پہ آ جاؤں گی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم واپس آئیں گے ٹرمینل پہ اور جی ایڈٹ ہم یہاں پہ چیک کریں گے کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس فائل جو ہے وہ ہم نے جو ٹیکس ایڈٹر لکھا تھا وہ ہمارے پاس اب اپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس فائل کو ہم نے کرنا ہے کمپائل تو ہم کمپائل اس کو کریں گے ہم میں یہاں پہ لکھوں گی جی سی سی یہ واپس کمپائلر ہے ٹھیک ہے کونسی فائل ہلو فائل جو آپ نے بنائے تھی ڈوٹ سی اس کو آپ نے کمپائل کرنا ہے اس کی آپ نے آپ پوٹ آپ پوٹ آٹپٹ جنریٹ کرنے کیلئے آپ اس کو ڈائش اور او آپ لکھتے ہیں آپ پوٹ فائل آپ کر Panda آپ کے فائل کا جو نام ہے وہ آپ کا آ بی آئی ٹی ٹھیک ہے میں نے فائل کا نام رکھوں گھ دیا ٹھیک ہے آپ کی آوٹپوٹ فائل جو اگ کمپائل ہوگی آپ یہاں پہ اس کو نام دوں گئے جو آپ نے لکھا ٹھیک ہے میں یہاں پہ لسٹ کر لیتی ہوں میں دیکھ لیتی ہوں اس کو ٹھیک ہے ہمارے پاس اگزسٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ فولڈر جو ہم نے بنایا تھا بی آئی ٹی کا اس کے اندر واپس فائل اگزسٹ کر رہی ہے اب اس کو رن کرنے کے لیے آپ کیا کرو گے ڈاٹ فورورڈ سلیش اور فائل نیم فائل نیم آپ کا کیا تھا بی آئی ای ٹی ٹھیک ہے اور اس کو آپ کریں گے اگزیکیوٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو آپ کا پروگرام تھا ہیلو بی آئی ٹی آپ کو نظر آ رہا ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہاں پہ اگر اپنے پروگرام کے اندر ایڈیٹر جو آپ کا تھا ایڈیٹر کے اندر اگر آپ کر لیتے ہو backslash end ٹھیک ہے وہ آپ کی نیکس لائن کو پہ ہیلو بی آئی ٹی جو ہے وہ پرنٹ کر دے گا ہم ٹرائ کر لیتے ہیں جی ایڈٹ hello.c ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کر لیتی ہوں backslash end میں اس کو اگن کمپائل کریں گے تو ڈی سی سی ٹھیک ہے ہم لس کر کے دیکھ لیتے ہیں وہاں پس پورٹر اگزیسٹ کر رہے ہیں جی کر رہے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کو میں رن کروں گی تو ہمارے پاس رن کرنے کے لیے ڈوٹ جو ہمارے پاس اس کا نیم تھا ٹھیک ہے forward slash اور ٹھیک ہے پہی دیکھیں ہمارے پاس اب نیکس لائن میں آپ کو ہیلو بی آئی ٹی شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ کمپائل یہاں پہ اس نے سٹیپ دیئے ہوئے تھے جی سی سی آؤٹپوٹ فائل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو فائل کا نیم ہے جو فائل آپ نے پرنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے لیب ایک سر سائز ہے جو آپ نے خود ایمپلیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے hopefully کہ آپ نے اتنا انڈرسینڈ کیا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی کیوری ہے لینکس کو لے کے جو ہم نے کمارز دیکھی ہیں ان کو دیکھ کے ٹھیک ہے تو آپ مجھ سے گروپ کے اندر ایف بی گروپ کے اندر آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں thank you so much class